ایم شور آپ لوگوں کا ویکنڈ بہت اچھا گزرا ہوگا لیکن کرکٹ کے شائقین کے لیے ویکنڈ بلکل اچھا ویکنڈ نہیں تھا کیونکہ پاکستان جو تیسرا ٹیسٹ میچ تھا آسٹریلیا کے مقابلے میں وہ بھی ہار گیا اور شدید برے طریقے سے ہارا مطلب جو چیز نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن تاریخ نے اپنے آپ کو ریپیٹ کیا ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں پچھلی اٹھائیس سالوں سے تو ہم جنگس چلے آ رہے ہیں ہمیں لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس پار کیونکہ ہلکی سی امید کی کرن جا گی نہ ہماری کچھ ہم نے تھوڑا سچھا پلے کیا اور ہمیں جب چودہ رنس کی برتری تھی تو ہم نے کہا ہو سکتا ہے چیزیں بہتر ہوں لیکن ایسا نہیں ہوا تیسے ٹیسٹ میچ میں بھی پاکستان کو آسٹریلی دیشے کس اور پھر کر دیا ہمیں کلین سوئی سیڈنی ٹیسٹ کی پہلی ننگس میں گرین شرٹ سے شاندار کمبیک کیا لیکن دوسری ننگس میں لیٹ لینے کے باوجود پاکستانی بیٹنگ لائن تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا اور آسٹریلی سرزمین پر اس سے پہلے پاکستان کی ایسی بتری پرفارمنسی دیکھی میں نہیں کہہ رہی یہ صرف ہم لوگ نہیں کہہ رہے بلکہ سابق آسٹریلی کرکیٹر ایڈم گلٹریس نے بھی یہ ریمارکس دیئے ہیں اور بڑے ہیومیلیٹنگ گزن کے ریمارکس ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ورس ٹیم تھی ایجن ٹیم تھی جو کہ انہوں نے آسٹریلیہ کی سرزمین پر دیکھی اب قومی ٹیم آسٹریلی سرزمین پر جیت نہیں سکی اور اس کا ذمہ دار کون ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ٹیسٹرکیٹر تنویر احمد اور کھلانوں کے فٹنس کے مسائل جو کہ سمہاو حل ہونے کا نام نہیں لے رہے ہم تجزیہ کاروں سے تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن آج ہم کنسلٹن سپورٹس اینڈ ایکسرسائز میڈیسن ڈاکٹر اماد احمد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہم ان سے بھی جانیں گے کہ بھئی آخری سے کیا مسئلہ ہے اسلام علیکم تنویر اسلام علیکم ڈاکٹر احمد آپ دونوں کو شو میں خوش آمدیت کہتی ہوں سب سے پہلے تو تنویر آپ مجھے بتائیں گا کہ یہ جو پاکستان کو اتنی بدترین شکست ہوئی ہے جس طریقے سے انہوں نے حلوہ سمجھ کے ہم نگل لیا ہے پاکستانی ٹیم کو آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں اس شکست کا دیکھیں ہر بندہ یا ہر کرکٹر تو سب سے پہلے پلیئرز کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے کہ پلیئرز کی کرکٹ اچھی یا پرفارمس اچھی نہیں تھی میں تو سب سے پہلے اوپر سے سٹارٹ کرتا ہوں جس کرکٹ بورڈ کا چیئرمن جو ہے میریڈ بھی نہیں ہے جس کرکٹ بورڈ کا چیئرمن جب آتا ہے میں ہر چیئرمن کی بات کر رہا ہوں جب سے میں کرکٹ دیکھ رہا ہوں ٹی وی چینلز میں بیٹ رہا ہوں جو بھی چیئرمن ہے وہ آج اس کو لا کے بٹھایا دیا جاتا ہے اس کے بعد جو سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں سسٹم کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کاب نہیں کرتے وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے آگے پیچھے لوگ لگا دیتا ہے کہ میرے اوپر فائرنگ نہ ہو میرے اوپر سوشل میڈیا بھی بات نہ ہو میرے اوپر انگلیاں نہ اٹھائی جائے تو میں کسی طریقے سے اپنی سیٹ بچا کے باقی اپنا دو چار تین سال کا جو ٹائم ہے وہ گزارنا چاہتا ہوں میں نے اپنے کرکٹ کیریئر کے اندر اتنا ورسٹ کرکٹ بورڈ میں نے آج دن تک نہیں دیکھا جہاں پہ صرف یہ بولا جارہا تھا اس کو لے لو وہ آ جاتا تھا اس کو لے لو وہ آ جاتا تھا اور یہ جو نگران گورنمنٹ ہے اس نے ایک ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کیا تھا کہ بھائی یہ جو کرکٹ بورڈ ہے یہ کوئی بھی جوب یا کسی کو ہٹا نہیں سکتا کسی کو رکھ نہیں سکتا اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا اس کے بعد آپ حفیظ پہ آجائیں محمد حفیظ ڈیریکٹر پروفیسر بنتے ہیں ان کے پاس کیا ڈیریکٹر کی ایکسپیریئنس ہے ان کے پاس کیا کوچنگ کا ایکسپیریئنس تھا ایکسپیریئنس تھا اس کے بعد چیف سیلیکٹر کے پاس آ جاتے ہیں وہ صبح کیا بولتے ہیں مشیر بنا ہوتا ہے سننین کے سٹیٹمنٹ وہ تو بڑے مصلاب پوری قوم جو تھی وہ اپسٹ تھی کہ تھی ایکزیکٹلی ہوا کیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی مصبت چیزیں سامنے آئیں ہیں پھر انہیں نے تین پریئرز کے نام بھی گنوا دیا میر حمزہ کا نام گنوا دیا آمی جمال کو نام گنوا دیا انہیں کہ یہ پریئرز سامنے آئے ہیں جو کے سسٹم کا حصہ تھے نہیں تو پہلی بات تو میں طرح آپ کی کر دوں صبح مشیر ہوتا ہے رات میں سلیکٹر ہوتا ہے صحیح ہے اس کے بعد سعید اجمل کو لے کے چلے گے جہاں لے کے جانا چیز ہوتا ہے سپن بولنگ کو اسٹریلیا میں تو سپنر کھیلے نہیں ہو وہ گھومتا بھرتا رہا اسی طرح منیجمنٹ بھی بڑے بڑے ہیں پر چیہیں جو آٹھ دس دس سال سے باہر تھے وہ آکے ٹیم میں لگے حفیز کی جو آپ نے تین لڑکوں کی بات کیے نا حفیز صاحب ان لوگوں کو بے وقوب بنا سکتے ہیں جنہوں نے کرکٹ نہیں کھیلی ہم جیسے لوگوں کو نہیں بنا سکتے میر حمزہ کو کیا حفیز نے بنایا وہ چار سو سے زیادہ وکٹس لے چکا ہے فرس کلاس کرکٹ میں کب سے کرکٹ کھیل رہا ہے خورم شہزاد کافی عرصے سے کرکٹ کھیل رہا ہے آمیر چمال باہد ایسا لڑکا آیا جس نے کم کرکٹ کھیلی لیکن اس میں پوٹینشل تھا اس نے آکے انٹرنیشنل کرکٹ میں بتایا کہ یار میرے میں پوٹینشل ہے ان تین پلیئرز بنانے میں حفیز صاحب پروفیرسر صاحب کو کوئی جو ہے وہ کمال نہیں ہے یہ جو آپ فٹنس کی یہ چیزیں بات کرتی ہیں نا یہ یہ چیزیں بات ہی ہیں لیکن جو سیلیکشن تو دیکھو وہ کیا اور یہ کیا شان مسود یہ دنیا کے کسی کرکٹ بورڈ میں نہیں ہوتا کہ جس جو لڑکا پاکستان ٹیم میں گیارہ میں نہیں آتا اور یہ کپتان بننے سے پہلے آخری سترہ ایننگ میں صرف ایک پچاس اور وہ بندہ پاکستان ٹیم میں کپتان بن گیا یہ دنیا میں اگر کہیں بھی ہونا سمجھو ٹنڈے لگ رہے ہیں اس کے پیچھے لوگ ہے بیک اپ ہے کئی نہ کئی یہ سلسلہ ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا اب یہ جو آپ نے ایڈم گلکس کی بات کی ہے نا یہ پاغل لوگ نہیں ہیں یہ کیوں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان ٹیم دیکھی ہوئی ہے وہ بہت ہماری کنٹری کے گیس کھل کے بات تو نہیں کر سکتے نا لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ جن کنٹریز جن کنٹریز کے اندر کرپشن ہے جن کنٹریز میں سیاست ہے میں ویسٹ انڈیز کی بھی مثال دے دیتا ہوں ایک دور تھا ویسٹ انڈیز کا پڑھے ٹیلنٹیٹ پلیئرز جو دنیا میں راج کرتے تھے کیونکہ ٹیلنٹ تھا وہاں پہ جیسی ٹیلنٹ ختم ہوا سسٹم ہے ہی نہیں آپ نے سسٹم کس کو بولتے ہیں آپ کی ڈی آئیہ یہ Authent поряд ٹیلنٹ میں آپ کی بال آتی یا آپ کیчески کرتی ہیں آپ کے گراؤنس آتے ہیں آپ کی ٹیَویلمنٹ آتی ہے آپ کے لڑکوں کے پیسے آتے ہیں آپ کی میرود کی jobز آتی ہے کیا ہے یہاں پہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ آپ کا چہہر میں پھerte یہاں نے ہوسط پی بھی نہیں ہے یہاں پہ پلیئرز کی ٹیتنس بھی نہیں ہے اطنویر آپ میرے ساتھ ہی کرے گا میں ہم specifically ڈاکٹر آماد بھی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب ایسے ہم ابھی جو پلیئرز کی پرفارمنس کی والے سے بات کر رہے تھے افکورس اس میں ایک بہت بڑا چنک جو رسپونسبل ہے وہ ان کے فٹنس لیول بھی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ابھی میں ارم کلکس کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی ورس ایجن ٹیم آن آسٹریلیان سوائل سو آپ کو فٹنس کے اتبار سے یہ جو ایجن ٹیم اتری تھی آہ سرزمین کے آسٹریلیان کے سرزمین پر یہ کیسی لگیا آپ کو جی دیکھیں مزیدہ تینکی بہت میکسی 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 میں تو پہلے دن سے یاد ہوگا ورلڈ کپ ففٹی آورز اس کے بعد ایشیا کپ اس کے بعد ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی اور اس کے بعد یہ سیریز بھی میں مسلسل ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کی فٹنس کے ایشیوز اس وجہ سے ہیں کیونکہ پاکستان کرکٹ میں اور ایون بالخصوص پوری پاکستان سپورٹس کے اندر کوئی سٹرکچر اگزیسٹ نہیں کرتا جس میں ان ایسٹس کی ان پلیئرز کو میں ایسٹس کہتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے ہمارے برینڈز ہیں جو جاتے ہیں پاکستان اور پاکستان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور ان کی کوئی کسی قسم کی کوئی پیریارڈک اسیسمنٹ نہیں ہوتی کوئی سٹرکچر اگزیسٹ نہیں کرتا ان کی فیزیولوجیکل ان کی فیزیکل ان کی بائیو میکینیکل اسیسمنٹ کچھ نہیں ہوتی ان کے مسل گروپس کو نہیں دیکھا جاتا ان کے جوائنٹس کو نہیں دیکھا جاتا ان کے نیوٹریشن کو نہیں دیکھا جاتا یہ کیا کھاتے ہیں میچ سے پہلے کیا کھاتے ہیں میچ کے دوران کیا کھاتے ہیں اور سب سے بڑا ایک جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو شاید ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہماری ٹیم ایک گرم ملک سے سرد ملک میں یا سرد ملک سے گرم ملک میں آتی ہے تو اس کو ہم ایکلائیمٹائزیشن کہتے ہیں ہمارے ان پیئرز کی ایکلائیمٹائزیشن ہی نہیں ہوتی بہت سارا نہیں بہت سارے وہاں جا کے بیمار ہو جاتے ہیں بہت سارے واپس آنے کے بعد آگے بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈائیٹ میں موڈیفیکیشن چاہیے ہوتی ہیں it has become a complete science now کہ کیا آپ نے کھانا ہے لیکن یہ تو بائیس پرسا نہیں ہے مطلب یہ تو اگر آسٹریلیا کی ٹیم بھی اگر ہم دیکھیں کہ وہ جون یا جولائی میں اگر پاکستان آیا تو جون یا جولائی میں پاکستان میں شدید گرمی ہوتی ہے اور یہ وہ ٹائم میں جب آسٹریلیا میں شدید تھند پڑی ہوتی ہے تو وہ بھی تو ایکلائیمٹائز ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہی چونکہ دیکھیں دنیا میں چاہیے وہ بھی temperature اور آسٹریلیا میں بھی temperature different ہے جی جی اس کی وجہی ہے کہ وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو prepare کرتے ہیں پچھ ایک ڈیٹ مہینے سے مہینے آنے سے پہلے وہ اپنی ڈائیٹ کو چینج کرتے ہیں اپنے لیکوڈز کو چینج کرتے ہیں اپنی سالٹ انٹیک اپنی الیکٹرولائٹ انٹیک اس سب کو بیلنس کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جب پاکستان جیسے ویدر میں آئیں گے تو وہ ڈی ہائیڈریٹ ہوں گے لیکن اس کے باوجود وہ اتنی اچھی پرفارمنس دیتے ہیں لیکن ہمارے پلیئرز میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ دیا کہ ہمارا کوئی structure آویلیبل نہیں ہے periodic assessment کا at any level اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پلیئرز کا ٹیلنٹ جو ہے وہ تو بہت اچھا ہے لیکن جب وہ ان کو ایک پرفارمنس دینے کی بات آتی ہے اور کنسیسٹن پرفارمنس کی بات آتی ہے تو وہ وہاں پہ آکے سائیکلوجیکلی بھی نہیں ہوتے فیزیکلی بھی نہیں ہوتے ان کے مسل گروپس بھی بچارے جو ہیں وہ اس سٹیج پہ آکے گیو اپ کر جاتے ہیں کیونکہ کسی نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہوتا پہلے کیونکہ ابھی دکھ پی سی بگن در کوئی ایسا structure آویلیبل نہیں ہے پاکستان سپورٹس میں ایک بھی کسی قسم کی کوئی سپورٹ سائنس لیب نہیں ہے comprehensive جس میں یہ سب چیزیں ہوتی ہوں اور میں آپ کے آج پروگرام کے دکھر صاحب کی کیونکہ دکھر صاحب نے بات ابھی کیا کہ اکلیمٹائز نہیں کیا جاتا ہمارے ایکسٹریم ویدرز پر کیونکہ آپ بھی جب کھیلی جاتے تھے تو کیا ایسا یہ واقعی بلکل کوئی تیاری نہیں کرائی جاتی جب کسی اگر دوسرے ملک میں جا رہا ہے جہاں بھی بڑا ڈیفرنٹ قسم کا ویدر ہو دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی آواز بلکل مجھے نہیں آ رہی تھی لیکن آپ نے جو تھوڑا سا اس سے میں تھوڑا سا کچھ سمجھ گیا ہوں دیکھیں بات پتہ کیا ہے ابھی آپ نے اسٹریلیا کی بات کی دیکھیں اسٹریلیا جب یہاں آئے تھا پاکستان کیا اسٹریلیا سیریز مار کے نہیں گیا ہمیں مار کے گیا ہمیں تو یہاں کیا ان کے لیے ویدر کیا ان کو اسٹریلیا کا ویدر ملا تھا دیکھیں بات یہ نہیں ہے وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ وہ تیاری کراتے ہیں ایک مہینہ پہلے پوری ڈائیٹ چینج کرواتے ہیں وہ یہی بات کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب بلکل دوسری بات یہ کہ لڑکے ایسا نہیں ہیں کہ لڑکے یوز تو نہیں ہوتے پاکستان میں بھی آپ کو بہت قسم کی ویدر مل جاتے ہیں آپ دھنڈ میں بھی کرکٹ کھیلتے ہیں آپ گرمی میں بھی کرکٹ کھیلتے ہیں ہر جگہ کھیلتے ہیں یہ لڑکوں کو سب کو پتا ہوتا ہے لیکن لڑکے جو ہیں وہ اپنے طور پہ بھی اپنی کیر نہیں کرتے میں نے بہت سے لڑکے دیکھیں اگر ہم کسی کو بولتے ہیں تم اپنی فٹنس کیوں نہیں صحیح کرتے اور فٹنس صحیح کر کے کیا کریں گے کرکٹ مل رہی ہے نا بس ٹھیک ہے میں اس ایج میں بھی آج بھی اپنی ڈائیٹ کا اپنی ٹرینڈنگ کا خیال کرتا ہوں میں نے تو کرکٹ نہیں کھیلنی لیکن میں ٹی وی پہ بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں یار اچھا لگنا چاہیے فٹ لگنا چاہیے یہ سب چیزیں تو لڑکے یہ نہیں کرتے ہیں وہ جان چھڑاتے ہیں ابھی آپ کو میں ایک چیز بتا دو آپ نے شاید سنا ہو ایک آہ دن پہلے وہاہب ریاض نے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے بولا کہ جی لاس سیلیکشن کمیٹی تھی یا جو بھی تھا وہ لڑکوں کے فٹنس ٹیسٹ ہی نہیں لیتی تھی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں لڑکے کہ ہمیں چار چار مہینے تک ہمارا فٹنس ٹیسٹ ہی نہ لو اب میرا وہاہب سے یہ سوال ہے یہ چیز سلیکٹر کی بات کر رہا میں بات کی کہ لیاب کوئی نہیں ہے یہاں پر نے سنے نا اب میں وہاہب کی یہ بات کرتا ہوں بھئی اگر دوسرے غلطیاں کر رہے تھے تو آپ کی یہ ہوتے ہوئے پروفیسر حفیظ کی ہوتے ہوئے پھر آزم خان کیسے سلیکٹ ہو گیا میں اس کی کرکٹ کے سکنس کی تو بات ہی نہیں کر رہا آزم کی تو فٹنس ہی نہیں ہے وہ دو رن بھاگ نہیں سکتا آپ کا چیف سلیکٹر کہتا ہے دو کلومیٹر لڑکے بھاگ نہیں سکتے سلیکشن آپ غلط کرتے ہیں اس کے بعد سب سے بڑا ریزن آپ کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے اندر لڑکوں کو بلا وجہ فٹنس ٹیسٹ پاس کر دیتے تھے صحیح ہے یہ فٹ ہے ابھی بھی پاکستان ٹیم کے اندر میں سات سے آٹھ لڑکے آپ کو بتا دوں جن کی جو شاید یو یو ٹیسٹ بھی صحیح طریقے سے نہ کر سکے جو فٹنس ٹیسٹ اپنا پاس ہی نہ کر سکے تو کیسے یہ سب دیکھیں ہم یہ جتنے بھی شوز کر رہے ہیں یہ صرف میری نظر میں یہ صرف دکان چمکانے کیلئے ہو رہی ہے ان کو بالکل بھی اثر نہیں ہوتا یہ پتا کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ سارے پاگل ہیں ہمارے بار فالتو ٹیم ہیں آ جاتے ہیں ٹی وی بیٹھ جاتے ہیں گھر والے کچھتے نہیں ہیں یہ ٹی وی بیٹھ جاتے ہیں یہ پاگل ہیں کوئی ان کو کچھ بھی نہیں ہونا ہے صرف انہوں نے اپنی نوکریوں پہ بیٹھنا ہے ان کو پیسے چاہیے یہ کہتے ہیں مزے لگے رہے ہیں یہ آپ نے ایٹیٹیوٹ کی بات کی تنویر دس میٹرز اللہ ڈاکٹر صاحب پیر ہم کدھر چلے جائیں گے اچھا آپ کے باس میں نے اچھی خبر بھی یہ کرکٹ کے حوالے سے ہمارے سو بشیل پر کر رہی ہیں یہ بات ایک اچھا تک ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پلیرز کی جو پرفارمنس ہے اور جو وولم آف کرکٹ ہے اس وقت وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ کچھ دیر تک تو یہ پلیر سسٹین کر جائیں گے لیکن جس طرح میں نے آپ کو ورلڈ کپ ففٹی سے پہلے کہا تھا کہ جس طرح کی پرفارمنس جا رہی ہے جس طرح کی فٹنس ان کی ہے یہ گریچولی سب لوگ آہستہ آہستہ انجر ہوتے جائیں گے اگر آپ پاکستان کی اسٹریلہ کی پرفارمنس بھی دیکھیں تین میچوں کی تو ہماری پرفارمنس پہلے میچ سے لے کے تیسرے میچ تک ہماری ساری پرفارمنس بھی ہے وہ بیسیکلی اس میں ویٹنسز نظر آئی ہیں اس میں فٹنس کی ایشوز نظر آئی ہیں اس کے وجہ یہ سٹرکچر نہیں ہے میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہماری میڈیکل کے اس کے اندر جو گروپ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر بھی اس کے اندر بھی اسٹرکچر نہیں ہے کہ آپ کیسے کسی پلیئر کو انیلائز کریں گے کہ یہ پلیئر دس میچ کھیل سکتا ہے یا یہ پلیئر بیس میچ کھیل سکتا ہے ان کی مسئل سپرینٹ اتنی ہے کہ یہ بیس میچ کھیل سکیں آپ ان کو بیس میچ کھلا دیتے ہیں جب آپ ان کو بیس میچ کھلائیں گے تو آبیسلی وہ تیرہ تیرہ چودہیں میچ میں انجر ہو جائیں گے اور اسی طرح ہی ہوتا ہے بڑھتا جائے گا اور انجریز ہوتے جائیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو اس انٹرنیشنل سٹینڈرز پر ان لابز کے اندر تیسٹنگ نہیں ہوگی جس طرح کے لابز اسٹریلیا میں اگزیس کرتی ہیں انڈیا میں اگزیس کرتی ہیں یوکے میں اگزیس کرتی ہیں امریکہ میں اگزیس کرتی ہیں اور میں آپ کے اسربعم کے رونیشنلے ایک اچھی news دینا چاہ رہا تھا کہ میں ایک پرائیوٹ روب کے ساتھ کام کر رہا ہوں آج کل اور میں ایک پرائیوٹ روپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں آج کل اور میں اکیٹ پرائیوٹ رمی suficiente پرز politiques بڑھتا کام کر رہا ہوں اس پرپ glitter فرص Antes goverüm جس کے اندر آپ کو انجریز سب اگر جائیں یہ عیسی کرسکے غوولائے اور necinnen کرکتا جباروں لیگے لدے از اور وہوں کو بید被ڑھ مطلب ہم ٹرکیٹرز کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پر بھیجے سپانسر بھی آجاتے ہیں بڑھ آپ کو رکھتا ہے ہاکی اور فوٹبال کو بھی اتنا پر امپاور کیا جائے گا بلکل جی کیا جائے گا اس کی وجہ یہ جب وہاں پر سسٹم آویلیبل ہوگا پلیئرز کو اسیس کرنے کا تو ہم ہر پلیئر کو اسیس کرتے ہیں جیسے میرے لہور میں جو پریکٹس ہے اس کے اندر میں ہر طرح کے پلیئر کو دیکھتا ہوں میرے پاس سویمرز بھی آتے ہیں میرے پاس پرسکرکٹرز آتے ہیں میرے پاس فوٹبالرز آتے ہیں ٹینس پلیئرز آتے ہیں سکارس پلیئرز آتے ہیں میں ان سب کو دیکھتا ہوں اور میں یہی بات بار بار کر رہا ہوں کہ اس گروپ کو جس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں ان کو مجھے بہت ٹائم لگا ہے کنونس کرنے میں کیونکہ اس نے انمیسٹمنٹ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے جو کہ بہت ایکسپنسیو ہوتی جا رہی ہے پاکستان کی بہترین کرکٹ کے لئے انویسٹ کرنے جا رہے ہیں یہ صرف ہمارے کرکٹرز میں انویسٹ نہیں کریں گے یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ ہمارے کرکٹرز کا خیال لکھیں کہ بہت شکریہ ڈاکٹر احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور تنویر احمد ہمارے ساتھ موجود تھے بڑی اچھی خبر ڈاکٹر احمد نے میں دی کہ پہلا جو ہے وہ کرکٹ سائنس مسائلہ ہم ان سے دو زرہ نکلیں